اسلام علیکم اوپن ٹیکنالوجی میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا سکاؤٹ کے ڈی وی آر سے ریکارڈنگ کیسے نکالتے ہیں بیک اپ کیسے نکالتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کو ریکارڈنگ کا کچھ چھوٹا سا کلپ یا بڑا کلپ جتنا بھی چاہیے اگر آپ نے وہ یو ایس بی میں سیو کرنا ہو ریکارڈنگ نکالنی ہو ڈی وی آر سے بیک اپ نکالنا ہو تو آپ نے کیسے نکالنا ہے یہ سکاؤٹ کے ڈی وی آر کی سیٹنگ میں بتاؤں گا آپ کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اوپر میں یہ مینیو کا اپشن آگیا ہے آپ مینیو کے اپشن کو کلک کریں اس کے بعد آپ کے بعد یہ سیکنڈ والا اپشن جو ہے یہ ایکسپورڈ کا اپشن ہے آپ اس کو کلک کریں ایکسپورڈ کے اپشن کو اس کے بعد نارمل کو کلک کریں یہ ہمارے پاس پیج آگیا ہے ایکسپورڈ والے اپشن کا اس میں آپ یہ دونوں ٹکے ختم کر دیں جو کیمرہ آپ کو ڈیمانڈ ہے آپ اس کیمرے کو سیلیکٹ کر لیں یہ ہمارا آٹھ کیمروں والا ڈی وی آ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر آٹھ کے نشان آ رہے ہیں آٹھ کی جگہ آ رہی ہے کیمروں کی ہمیں فار ایک نمبر کی چاہیے اور چار نمبر کی چاہیے آپ ان کو سیلیکٹ کر کے نیچے والی سائٹ پہ آجیں یہ سٹارڈ اینڈ ٹائم آف ریکارڈ آپ اس کو چھوڑ دیں ریکارڈ موڈ جو مین سٹریم ہے یہ ٹھیک ہے ریکارڈنگ آل رہنے دیں فائل آل رہنے دیں اس کے بعد سٹارڈ ٹائم پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پہ جو جس طریق کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے ریکارڈنگ نکالنی ہو تو آپ اس ڈیٹ کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں سے آپ ایسے کریں گے تو یہ کلینڈر آ جائے گا جو آپ کو طریق کی ڈیمانڈ ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم ستائیس طریق کی نکالیں گے یہاں پہ آپ نے ٹائم لکھنا ہے ٹائم آپ نے چوبیس گھنٹے کے حساب سے لکھنا ہے اب میں انیس بج کے پانچ منٹ انیس پانچ کی ریکارڈنگ شروع کروں گا یہ یعنی اس کا مطلب ہے سات بج کے پانچ منٹ اس کے بعد انڈ ٹائم پہ بھی آپ نے سیم ڈیٹ کرنی ہے اگر اس دن کی چند منٹ کی چاہیے تو سیم ڈیٹ آپ کی ہوگی یہاں پہ میں انیس بج کے آٹھ منٹ کر لیتا ہوں مجھے تین منٹ کی ریکارڈنگ چاہیے یہ میں تین منٹ کی ریکارڈنگ نکلتا ہوں یہ تین منٹ کی ریکارڈنگ آپ اس کوکے کر لیں سوری میں نے ایڈ کرنا تھا تھری کر دیا یہ میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں انیس پانچ اور انیس آٹھ اور ڈیٹ دیکھ لیں ستائیس بارہ بارہ بیس بیس یہ سیم ڈیٹ اور ٹائم تین منٹ میں نے منٹ کر دیا اس میں سرچ کر لیں یہ دیکھیں ہمارے پاس فائلیں آگئی ہیں ان فائلوں کو آپ سلیکٹ کریں ان فائلوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے ہے ایکسپورڈ آل اس کو آپ کر لیں ایکسپورڈ آل کے بعد یہاں پہ آپ اس کو ایکسپورڈ کر دیں یہ دیکھ لیں اوپر ہماری یو ایس بی فلیش ڈرائیب جو ہے وہ شو ہوگی ہے یہاں پہ آپ اس کو کسی بھی کوالٹی میں اس کو نکالنا چاہیے نکال سکتے ہیں ہم ایم پی فور میں ہی رہنے دیتے ہیں اس کو ایم پی فور میں اس کی کوالٹی اچھی رہتی ہے اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں ایکسپورڈ اور اس کے بعد اس پہ پہلے نمبر پہ رہنے دیتے ہیں ویڈیو ویڈیو اینڈ لوگ پہ آپ اس کو اکے کر دیں یہ ہماری فائل ڈاؤنلوڈ ہونے شروع ہوگی ہے یہ دوسری بھی ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے اب یہاں پہ فینش کا آپشن آئے گا ایکسپورڈ فینش اکے یہ ہماری ریکارڈنگ یو ایس بی پینڈ ڈرائیب میں آگئی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ ڈی وی آر سے کلپ نکال سکتے ہیں یہ سکاؤٹ ڈی وی آر کی سیٹنگ ہے تو انشاءاللہ میں دوسرے ڈی وی آروں کی بھی سیٹنگ آپ کو بتاؤں گا اس کی ویڈیو جلدی میں اپلوڈ کروں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ